ہلو گائز بیلکم ٹو سپارو گیمنگ یوٹیوب چینل گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بیلورنٹ کلوز بیٹا کا ایکسس کیسے لے سکتے ہو سب سے پہلے گائز آپ کو بتا دوں کہ اس میں لوگ بول رہے ہیں کہ اس کی 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 ہمیں جرورت پڑتی ہے ہمارے پاس اگر کی ہوگی تو ہم یہ گیم کھیل سکتے ہیں لیکن گائز میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جو بیلورنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں اگر آپ کے پاس ایکسس ہے گیم کھیلنے کے لیے تو آپ گیم کھیل سکتے ہو اور یہاں پر ہمیں کہیں بھی سیریل کی ٹائپ کا کچھ ڈال لگی ضرورت نہیں پڑتی ہے گائز اس ویڈیو میں آپ کو میں پورے طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ اس طریقے سے اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور ایکسس لے سکتے ہو کلوز بیٹا میں گائز ویڈیو اچھا لگ رہا ہے نا لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے آپ کے لائک اور سبسکرائب سے مجھے نیسٹ ویڈیو کے لیے موٹی بیشن ملتا ہے چلیے گائز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گائز آپ کو ایک براوزر کی جو پڑے گی جس میں آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہوگا بیلورنٹ اس کے بعد آپ کو یہ بیالی ویب سائٹ پر جانا ہوگا بیٹا.play.bellerant.com تو گائز اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ اوپسن دکھے گا انٹر یور ای میل ریٹ کلر میں اور گائز آپ کو بتا دوں کہ یہ ویب سائٹ ہے آپ کو اس پر نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بی پی این کی ضرورت پڑے گی جس میں یونائٹیڈ سچیٹس یونائٹیڈ کینگڈم یوکرین یا فررسیا کا سرور ہو میں نے یہاں پر touch bpn ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے microsoft store سے official جو کی free ہے بلکل تو گائز آپ اس کو microsoft store سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور میں یہاں پر یوکرین سرور سے connect کر لیتا ہوں اس کو گائز میرا bpn connect ہو چکا ہے اور آپ کو گائز آپ کو اس bpn کو minimize window پر click نہیں کرنا اور یہاں پر browser پر only click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ والا page repress کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ option آ چکے ہیں make bun and sign in تو اگر آپ کے پاس account نہیں ہے تو یہاں پر make bun click کر کے آپ نئے account بنا سکتے ہیں چلیے دوستو میں یہاں پر اپنا email address ڈال دیتا ہوں ڈال دینا ہے ڈیوزر نیم آپ create کر لیجئے کوئی بھی پاسورٹ ڈال دیتا ہی جو کہ آپ کو یاد رہے کیونکہ آپ بعد میں اگر بھول گئے تو اس کو research کرنے میں سید پرولم ہو جائے تو گائز دونوں جگہ پر آپ کو same password ڈال دینا اس کے بعد یہ process button پر دبا دینا ہے اس کے بعد agree time cnc کو accept کر کے یہاں پر proceed دبانا ہے تو گائز یہاں پر ہمارا بیلورنٹ کا جو website بنانا ہوتا ہے وہ تو ہمارا create ہو چکا ہے اس کے بعد یہ steps آپ کو یہاں پر دکھ جائیں کہ آپ کو create account کو twitch سے link کرنا ہے اس کے لیے آپ کو twitch website پر یہاں پر click کر کے بھی جا سکتے ہو اور آپ google پر search کر کے بھی twitch کو کھول سکتے ہو اس کے بعد آپ کو twitch پر sign up کرنا ہوگا گائز ساری details fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر sign up پر click کر دینا اس کے بعد یہ آپ کی verification کو مانگے گا تو آپ کو email پر جا کر وہاں پر verify کر دینا ہے تو گائز یہ code آپ کے email پر آ جائے گا اس کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کا twitch account بھی verify ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر riot account جو ہم نے بنایا تھا اس کو twitch سے link کرنا ہے تو گائز آپ کو اگر یہ نہیں دکھ رہا ہے تو آپ یہاں پر settings میں جا کے connections and riot connect اس کے بعد آپ یہاں پر اس کو authorize کر دیجئے تو یہ یہاں پر connect ہو جائے گا اوکے گائز تو ہمارا riot account twitch سے connect ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو گائز کیا کرنا ہے کہ یہاں پر twitch میں bell rent search کرنا ہے bell rent game کو select کر کے یہاں پر بہت سارے چینل آ جائیں گے جو کی live stream کر رہے ہوں گے bell rent game کو گائز آپ کو check کر لینا کہ یہاں پر جو چینل آپ دیکھ رہے ہو اس پر یہ جو tag لگا ہوا ہے drop enabled یہ والا لگا ہوا ہو آپ ہی سارے چینلنز پر لگا ہوا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی چینل دیکھ سکتے ہو اگر یہ tag کہیں بھی ویڈیو پر نہیں لگا ہوا ہے کسی آپ اس کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی access نہیں ملنے والا ہے یہ confirm ہے گائز اور گائز آپ کو دو گھنٹے سے زیادہ بھی دیکھنی پڑ سکتی ہے اور دو گھنٹے کے بعد لگ پر depend کرتا ہے دو گھنٹے کے پہلے ایسا نہیں ہے کہ دو گھنٹے کے بعد ہی ملے گیا آپ کو ایک گھنٹے میں بھی مل سکتی ہے آدھے گھنٹے میں بھی مل سکتی ہے گائز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر یہ کوئی بھی ویڈیو بتا نہیں رہا ہے کہ اس طریقے سے اس کو on کرنا ہوتا ہے کافی لوگوں کا یہاں پر on منا رہتا ہے یہ اوپر تو فائل پر status تو جو ہمارا watch time ہوتا وہ count نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں access ملنے ہی پاتا ہے اس لئے اس کو on کر دینا ہے اور page کو refresh کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ جائے گا کہ ہم اس game کی live stream کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے گائز یہاں پر دیکھ رہا ہے watching on screen stream guys میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے پاس access آ چکا ہے پہلا جو طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا وہ تو page میں ہے یہاں پر آپ کو یہ notification کا icon دکھ رہا یہاں پر notification آ جائے گا اگر یہاں پر notification نہیں آیا تو آپ کے email address جو کی twitch سے link ہے اور reoat سے link ہے اس پر یہ والا email آئے گا اس میں بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی کی نہیں ہوگی اس میں only یہ لکھا ہوا یہ ہے access to valorant closed beta and the competitive state of sign form guys میں آپ کو بتا دیں کہ میں نے اس کی stream کو کتنے time تک دیکھا guys میں نے اس کی stream کو 5 سے 6 دن تک دیکھا ہے قریب 3 یا 4 گھنٹے ڈیلی رات میں اس کو on کر کے سو جاتا تھا صبح جگتا تھا کوئی بھی notification نہیں ملتا تھا اور 5th day یا 6th day کو مجھے اس کا email آ گیا تھا کہ آپ کے پاس access آ چکا ہے guys میں نے اس کو game کو download کر لیا تھا login کر کے جہاں آپ کو اس کا access مل جائے گا تو آپ یہاں پر download کر کے install کر سکتے ہوگے game کو same account سے لوگ نہیں کرنا guys یہ ضرور یاد رکھنا okay تو guys آپ کو اگر video پسند آیا تو اس کو like کرنا نہ بھولیے گا جس سے کہ مجھے اگلے video کے لیے بہت سارا motivation ملے گا thank you guys اور جو بھی نیا آیا ہے چینل پر subscribe کرنا نہ بھولے see you guys in the next video کے Desgr Throughout ڈیوچی ڈیوی��ا ڈیوی آیه ڈیوی موسیقی